زوہا کو لگا کہ اس کی پیشانی کو کسی نے جلتے انگارے سے داغ دیا ہو غصے میں کہے گئے عام سے الفاظ کو پکڑ کر وہ کہاں سے کہاں لے گیا تھا I hate you موید حسن اس دنیا میں اگر کسی سے میں نفرت کرتی ہوں تو وہ صرف تم ہو اور صرف تم شدید غصے اور بے بسی نے اسے ذلت کا احساس دلایا تو وہ بھرائے ہوئے لہجے میں چینک کر کہتی ہوئی وہاں سے چلی گی وہ چند لمحوں تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہی دن گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹکا اور تائی جان کے کمرے کی طرح پڑ گیا میں نے تو کہہ دیا ہے انس سے کہ اب پاک واپس آ جائے مہینہ بھر تو ہوئی چلا ہے اسے دیکھتے ہوئے تائی جان نے کہا تو وہ کونی تلے تکیہ دباتا ان کے بستر پر نیم دراز ہو کر مسکرا دیا آپ لوگ تو بس ابھی وہ زہا محترمہ بھی ان سے کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھی تھوڑے دن سیرو تفریق کر لینے دے پھر تو یوں بھی روٹین لائف شروع ہو جائے گی ان کی سیرو تفریق کو ساری عمر پڑی ہے وہ جیسے بہت ناراضگی سے کہہ رہی تھی ان کا موٹ بھامتے ہوئے وہی دن سیدھے ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا کیا بات ہے میری پیاری سی ماں اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح اس کے یوں لاد سے ماں کہنے پر وہ نحال ہو گئی تھی مگر فیلحال انہوں نے خود کو سنجیدہ ہی رہنے دیا پریشانی کی ہی تو بات ہے گھر میں یوں خاموشی چھائی رہتی ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو وہ بے ساختہ مسکرا دیا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بلالیں ان کو نہیں بلال سکتے مگر کچھ خوشی کا احتمام تو کر سکتے ہیں نا انہوں نے کہا تو وہ نہ سمجھی کہ آلم میں انہیں دیکھنے لگا کیا مطلب مطلب یہ کہ اب تمہیں بھی کسی کھونٹے سے باندھ دینا چاہیے وہ مسکرائیں تو وہ ہمیشہ کی طرح ان کی آنکھوں سے موید کو صرف اور صرف محبت چھلکتی دکھائی دی تھی ان کا مطلب بھاپ کر وہ ہس دیا ابھی تو انس اور سبا کی شادی کو ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے اور آپ کو ایک اور فنکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے مزاق میں مت ٹالو موید وہ پہلے ہی مجھ پر خواہ ہے کہ انس سے پہلے نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ ہی ہماری شادی ہونی چاہیے تھی وہ سنجیدہ تھی موید نے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا اتنے جلدی کیا ہے بڑی مامی پہلے میں اپنی پروفیشنل لائف تو سیٹ کر لو یہ سب اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اس کا انداثرہ سر بہلانے والے تھا مگر وہ حفقی سے بولیں شادی ہے کوئی چائے کافی نہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انس نے کونسا جھنڈے گاڑ لیے تھے جو اس کی شادی ہو گئی اور تمہاری نہیں ہو سکتی پروفیشنل لائف بعد میں سیٹ ہوتی رہے گی پہلے اپنی پرسنل لائف سیٹ کرو کمان ماں ماں اس سے خوبصورت کسی کی کیا لائف ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس آپ جیسی ماں ہوں وہ ان کو باہوں میں گھیرتے ہوئے مزے سے بولا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی یہ ماں ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی نا اس لئے میری خوشی کے لیے پور محبت لہجے میں کہنے لگی تھی کہ وہ کرنٹ کھا کر انہیں ٹوک گیا پلیز ماں ایسی بات مت کہیں ابھی نہیں وہ ان کے معاملے میں حد درجہ جذبادی تھا ان کی عام سے لہجے میں کہی بات بھی سہ نہیں پایا تھا آپ صرف اپنی خوشی کی بات کریں مجھے حکم دیں جس میں آپ کی خوشی ہو اس کی فرمامرداری ان کے دل میں ترازو ہو گئی بیری نہیں تمہارے بھی خوشی لازمی ہے میری جان بہت آس کے ساتھ اسے دیکھا تو وہ لحظہ بھر کو خاموش رہ کر رہنے کے بعد مسکرا دیا ہاں کیا مطلب ہے ہاں خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کے لیے ہاں کر دوں تو کر دی میں نے وہ اتمنان سے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی مزاق تو نہیں کر رہے آپ کے ساتھ تو میں مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا وہ مسکرایا تھا وہ خوشی سے کھل اٹھیں دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا ورنہ زہا کے لیے جس طرح سے رشتوں کی لائن لگی تھی انہیں تو فکر ہی لگی تھی کچھ اپنے کہے کا پاس بھی تھا مگر آپ موئی تو انہیں تمام فکروں سے آزاد کر رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے باقی سب رسمیں تو انیس اور نگین کی آنے پر ہوتی رہیں گی ہم منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں انہوں نے فوراں پتا اپنا پروگرام بتایا تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا پھر مزاک اڑھانے والے انداز میں بولا آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیں تیار بیٹھیں ہم اسے شادی کو پہلے لڑکی تو پسند کر لیں لو بھلا تلاش کیا کرنی ہے میرے نزدیک کے نظر تمہاری طرح خراب تھوڑا ہی ہے ان کے لبوں پر مسکراہت پھیل گی کیا مطلب اس کی سیاہ آنکھوں میں الجھنسی تیر گئی یہی اپنی زہا اور کون انہوں نے جیسے دھماکہ کر ڈالا تھا ان کی اس قدر غیر متوقع بات پر مویت کے اصاب کو ایک جھٹکا سا لگا تھا وہ بہت بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا اچھی ہے نا وہ بڑی اشتیاق سے اس کی رائے پوچھ رہی تھی زہا وہ اب بھی بے یقینی کی حسار میں تھا میں نے تو زہرا کو تسلی دے دی ہے کہ وہ زہا کی طرف سے بے فکر ہو جائے وہ اب ہماری بیٹی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زہا کو ہی سوچا ہے تمہارا کیا خیال ہے وہ اپنے خوشی بتانے کے بعد اس کی خوشی پوچھ رہی تھی وہ گم سمسہ بیٹھا چونگیا پھر نارمل انداز میں بولا یہ سوال تو آپ کو زہا سے پوچھنا چاہیے اور اس سے کیا پوچھنا ہے وہ قدر خفقی سے گویا ہوئی میری اپنی بیٹی ہے اس کے لیے بہترین لڑکا ہی پسند کروں گی چاہے وہ فیملی میں سے ہوتا ہے یا کہیں باہر سے اور تم سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے ماں کو تو اپنے بیٹوں میں کوئی خرابی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی یہ تو آپ زہا سے پوچھ لیں وہ پھر کہہ رہا تھا کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے وہ تھٹکی میں تو صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں وہ بددقت تمام مسکرائی تھا تائجہ نے وفور محبت سے دوبارہ اس کی پیشانی چوم لی اور میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں اب میں چلوں مجھے ایک کیس ٹیڈی کرنا ہے ووٹ کھڑا ہوا دل میں یک لکھ تھی بے سکونی ڈیرہ ڈالنے لگی تھی کہیں بے کنار سے رت جگے کہیں ذرنگار سے خواب دے تیرا کیا اصول ہے زندگی مجھے کون اس کا جواب دے جو بچھا سکون تیرے واسطے جو سجا سکون تیرے راستے بھیری دسترس میں ستارے رکھ میری مٹھیوں میں گلاب دے یہ جو خوشیوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں اسے آپ دے کہ سر آپ دے کبھی یوں بھی ہو تیرے روبرو میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا حساب دے وہ کتنے بار اس غزل کو پڑھ چکی تھی ٹھہر ٹھہر کر لفظ پہ لفظ اندر مچلتی حلچل تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی کبھی یوں بھی ہو تیرے برو تیرے روبرو میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں میری حسرتوں کو شمار کر میری خواہشوں کا حساب دے اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے اور تمہاری طرف تو میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں نوفل احمد میرے اعتبار کو تباہ کر دیا ہے تم نے میری عزت نفس کو پامال کیا ہے میرے خوابوں کے شجر کو اجار دیا ہے میری خواہشوں کو برباد کر دیا ہے کس کس جرم کا حساب چکاؤ گے تم اس نے جلتی آنکھیں مو دیں تو آنکھوں کے ناروں سے گرم پانی بہنے لگا اندر کی تپش کو ایک نکاسی کا راستہ تو چاہیے تھا سو اس نے بھی اپنے آنسوں کو رکنے کی کوشش نہیں کی دروازہ کھلنے کی آواز اس قدر اچانک تھی تھی کہ اس نے تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے بھی دوبتے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پلٹ کر کتاب سائی ٹیبل پر رکھنے لگی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں یالے کا دو بار فون آ چکا ہے نوفل کی آواز اسے اپنے اکب سے سنائی دی تو وہ پھر سے کتاب کھول کر چہرے کے آگے رکھ کر بیٹھ گئی میں آپ سے مخاطب ہوں محترمہ وہی تنزیہ سا انداز سبہ سلک کر رہ گئی تھی میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے اس نے نارمل سے انداز میں کہا تو اس کی آواز کا بھیگا پن اس سے چھپا نہ رہ سکا نوفل نے چپتی نظروں سے اس کو طرف دیکھا جو خود کو کتاب میں محب ظاہر کری تھی میں نے آپ کے موڈ پر بات نہیں چھوڑی تھی بلکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو تیار ہونا ہے اس کے حکمانہ انداز پر تبکر سبہ نے کتاب بستر پر پٹھی تھی تو یوں کہنا کہ آرڈر دیا تھا آپ نے آپ یوں ہی سمجھ لیں اس کے بھیگے چہرے پر نظر دوڑاتا وہ سکون سے بولا اس کی شخصیت چارمنگ اور بھرپور تھی کہیں کوئی سکم یا صفاقی کی جھلک نہیں تھی مگر اس کے تھنڈے لفظوں کی مار ایسی نہیں تھی اس کا رویہ دل کو تار تار کر جاتا تھا آئی ایم سوری میں نہیں چاری سبہ کو اپنے چہرے سے اٹھتی تپش کا احساس بخوبی ہو رہا تھا اس نے سختی سے انکار کر دیا چند لبوں تک اس کے سرکش انداز کو دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر دیا وہ اس افتاد پر برافراختہ سی ہو گئی آپ نرمی سے میری بات مان لیں گی تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا سبہ کا دماغ جھنجنا اٹھا ورنہ کیا کر لیں گے آپ میری خیال میں سبہ بی بی آپ زبردستی پسند نہیں کریں گی وہ قدرے اس کی طرف چھک کر حتمی انداز میں بولا اس کے ملبوس سے اٹھتی دل فریب مہک لمحوں میں سبہ کے گرد حسار کھین چکی تھی مگر وہ اس قدر دل گرفتہ تھی کہ اس کی قربت پر حیاء سے سمٹ بھی نہیں سکی اس کی گفتگو اس کی دوران ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے وہ اپنے چہری کی لالی کو چھپانے کی تگو دو کرنے لگی مجھے کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب لرزے مگر بے بسی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ کہے بنا ہی اپنا بازو اس کی بے درد گرفت سے آزاد کرا تھی دھپ سے بستر پر بیٹھ گی اگلے بیس منٹوں میں آپ کو بالکل ریڈی ہونا چاہیے میں لاؤنج میں انتظار کر رہوں ورنہ دوسری صورت میں ذمہ دار آپ ہوں گی اس کی قلبی اور ذہنی حالت سے بے پروا وہ بہت اشتیال میں آرڈر دیتا باہر نکل گیا اس کے لب و لہجے میں چھپی دھمکی نے سوا کو سلگا کر رکھ دیا تھا اس کا جی چاہا ہر شے کو تحس نحس کر دے اس قدر چیخے چلائے کہ اندر کا سارا درست ختم ہو جائے میرے خدا میں تیری سازمائش کے قابل نہیں ہوں میرے مالک ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رو دی وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہ سالحہ بیگم اور عدینہ کے ساتھ مہوے گفتگو تھا ڈیپ ریڈ کلر کا ٹراؤزر اور شارٹ شٹ اس کے روپ پو تابانی کو کئی گناہ بڑھا رہی تھی اس پر بہت مناسب سے کیے گئے ہلکے میک اپ نے اس کے نقوشک کی دل فریبی کو انتہا تک پہنچا دیا تھا ہائی ہیل میں اس کی کامت بھی خوب جچ رہی تھی سالحہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار ماشاء اللہ کہا تو عدینہ کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے اس نے بھی بے ساختہ سبا کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا اور یہ دیکھنا ایسا ہی تھا کہ کئی لہوں تک اس کی نظر واپس پلٹنا بھول گئی تھی وہ اس کی نقاؤں کی بے اختیاری سے بے خبر سالحہ بیگم کے پاس پیٹھی تھی مگر نوفل کی یہ بے اختیاری عدینہ کے لئے نظر انداز کرنے والی چیز نہیں تھی وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گی میرے گھر میں تو سبا کے دم سے روشنی پھیل گئی ہے خدا نے میری بہو کو صورت ہی صورت میں ہی خالی دونوں ہاتھوں سے دل کھول کر نوازہ ہے سالحہ بیگم دل و جان سے اس کی مہنی صورت اور اس کی طبیعت کی معطرف تھی وہ ان کے توصیفی انداز پر جھیم سی گئی اور اس کے چہرے پر بکھرا رنگ اس قدر دلکش تھا کہ نوفل کو اپنے نگہ چرانا مشکل ہونے لگا اپنے بکرتے جذبات کی سرکشی پر وہ اٹھ کھڑا ہوا میرے خیال میں تو یہ تعریفی سند واپس آ کر بھی حاصل کی جا زکتی ہے اب چلا جائے ہم کافی لیٹ ہیں اس کے سنجیدہ انداز نے سبا کو خجل سا کر دیا تھا وہ فورا نہیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہاتھوں میں تھاما خوبصورت سا ریڈ پرس ڈیش پورڈ پر رکھ دیا تھا اگنیشن میں چاہ بھی گھما تھا وہ چونکر اسے دیکھنے لگا اگر میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب اور جہاں چاہیں میری انسلٹ کر دیں وہ غصے سے کہہ رہی تھی بیہیو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو وہ لب بھینج کر رہ گی بگر گیٹ سے باہر نکل کر روڈ پر آتے ہی جیسے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا کہ یہ کیا یہ سب حدود میرے لیے ہیں آپ پر وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے بدتمیزی کرنے کے لیے اسے خفیف سا جھٹکا لگا تھا بدتمیزی اسے بدتمیزی ہی کہتے ہیں چار لوگ کے درمیان جو جی میں آئے کہہ دیا اس کی تپش کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی حالانگی یہ وہی سبا تھی جس کے تھنڈے مزاج اور شرمیلی طبیعت کی سب مثال دیا کرتے تھے مگر بعض جگہیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں اگر انسان کو عزت مان اور سبجو نہ ملے تو سلجیوی طبعہ کے شفاف آئینے کو چڑچڑے پن کی دھول گرد آلود کرنے لگتی ہے اور اس میں سے اصلیت اور کھرے پن کو ڈھونڈنا مشکل ہونے لگتا ہے وہ بھی اسی کیفیت میں گھرنے لگی تھی میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا اگر آپ کو واقعی اپنی تعریف سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو واپسی پر پورا کر لیجئے گا وہ بہت رسانیت سے کہہ رہا تھا مجھے ایسا کوئی پاوکلپن لاہق نہیں ہے وہ چٹک کر رہے گی تھی سٹریرنگ ویل سیدھے ہاتھ سے گھوماتے ہوئے نوفل نے سامنے رکھا پیکٹ اٹھا کر سگرٹ لبوں میں دبائی اور لائٹر سے آگ لگانے لگا وہ دانتوں پر دانت جمع کر رہ گئی پروا بھی نہیں کرنی چاہیے انڈ مائنڈ یو مجھے خواتین کا آدھی آسینہ پہننا بلکل بھی پسند نہیں ہے سگرٹ کا دھوہ بکھیرتے ہوئے وہ اتمنان سے بولا تو اس کا چہرہ تم تمہ اٹھا اور آپ بھی کیا یاد رکھیں اور آپ بھی یہ یاد رکھا کریں کہ یہ شادی ایک معاہدے کے طور پر ہوئی ہے سو میں آپ کی پابندیوں سے مستثنہ ہوں مت بھولا کریں کہ آپ آپ میری بیوی ہیں وہ بہت سرد لہجے میں کہہ رہا تھا اس کے سرد پارٹ میری پر سبا کو ہسی کے ساتھ ساتھ رونا بھی آنے لگا ہمارے رشتے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بار بار خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہم دونوں میان بیوی ہیں اسے نئے سرے سے اپنے آساب کو سمیٹنا پڑا تھا وہ کیا ہے سبا بیوی کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لئے کچھ اصول تیع کر چکا ہوں تو آپ اپنے زندگی گزاریں میں اپنے زندگی خود ہی گزارنا چاہتی ہوں وہ اس کی حد درجہ مداخلت پر چٹک کرے گی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے بحث کرنے والی خواتین بلکل پسند نہیں ہے اس کی تلخ آواز پر کوئی اثر لیے بغیر وہ جتانے والے انداز میں بولا تو وہ بھڑک اٹھی آپ کو یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں میری کوئی بات ہیں مجھے بھی آپ کا سگرٹ پینا پسند نہیں اسے بند کر دیں اس کے ایک دم آپے سے باہر ہونے پر وہ اپنی سہر طراز آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر اسے دیکھنے لگا پھر تمسخور اڑانے والے انداز میں بولا آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے سبا بی بی کہ میں خود کو آپ کی خاطر بدل دوں گا وہ ہلکی سی سانس اندر کھینچتے ہوئے سبا نے جیسے اپنا زب سمیٹا تھا وہ تو جیسے کوئی راہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا اسے کرچی کرچی کرنے پر اور بکھرنے پر طلع بیٹھا تھا یہ تھا اس کا شریک سفر زندگی کا ساتھی تو کیا یہ تہ ہے سبا میر کہ اب روز خود کو اس کے بکھرنے اور سمیٹنے کا عادی کرنا پڑے گا تو پھر آپ بھی اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں نوفل احمد کہ آپ اس نام نہا دشتے کا سہارا لے کر مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں میں آپ کو میری زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دے سکتی اندر ہی اندر وہ بہادری کا سبق دیتے ہوئے اتنے دنوں میں پہلی بار وہ بہت مضبوطی سے بولی تھی وہ خاموشی سے ونڈ سکرین کے پار دیکھتا ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کی بات کے جواب نے کچھ نہیں بولا چانے کوئی مسئلہ پیش نظر تھی یا کوئی جواب ہی نہیں بن پایا تھا آنکھوں میں ادرتی نمی کو جیسے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتی دورتی زندگی کو حسرت سے دیکھنے لگی دل و ذہن کو کسیف سوچوں نے اپنی لپیٹ میں لے کر اسے حد درجہ آزردہ کر دیا تھا وہ ذہنی طور پر اس قدر اپسٹ تھی کہ زالے کی گرم جوشی کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پائی خالی نظروں سے اسے نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اندر بھٹا دیکھتی رہی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں وہ بری طرح چونکی تھی یہ اسد رانہ تھا اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت طلب کر رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا جی پلیز اندر سے گھبرانے کے باوجود اس نے ہوتوں پر ہلکی سی مسکراہت بکھیر لی تھی وہ سبا کا شکریہ ادا کرتا صوفے پر ٹک گیا